موضی سرکار اپنے تین سال پورے کرنے جا رہی ہے موضی سرکار کہنا ہے کہ وہ کسان ہی تیشی جو تین سال میں کسانوں کو لے گا جو نیتی رہی ہے موضی سرکار کس پر آپ کی کیا رہے کیونکہ آپ ایک بہت بڑے کسان لے تاکہ اور روپ میں بھی جانے جاتے ہیں بھائی باقی باتوں کے بارے میں تو میں کہہ نہیں سکتا کسان ہی تیشی تو یہ سرکار نہیں ہے میں پسلے دو سال سے کہہ رہا ہوں اور انبھو کے آدھار پہ کہہ رہا ہوں کہ آجاد ہندوستان میں اس سے بڑی کسان ویرودھی سرکار آج تک کوئی نہیں آئی ہے اس سرکار نے کیا وائدے کیے تھے مینی فیسٹوں میں لکھ کے وائدہ کیا تھا کہ کسان کی فصلوں کی لاغت کم سے کم ان کی لاغت سے پچاس پتیشت ادھک ڈیوڑھا دی جائے گی اور سرکار نے آتے ہی چھ مہینے میں سپریم کورٹ میں حلف نامہ دے کے کہہ دیا کہ ہم ایسا بلکل نہیں کریں گے سرکار نے کہا تھا کہ کسانوں کو انپوٹ بہتر ملیں گے آتے ہی یوریا کا سنکٹ کھڑا ہو گیا کہا تھا کہ کسانوں کی جمین ان کی اجازت کے بینا چھینی نہیں جائے گی اور اس سرکار نے کتنی کوشش کی لینڈ آرڈیننس لانے کی تاکہ کسان کی جمین چھینی جا سکے سرکار نے کہا تھا کہ کسان کی آئے میں وردی ہوگی آج بھی خالی چرچہ ہو رہی ہے پردان منطری کہتے ہیں کہ آئے دگنی کر دیں گے کیسے کر دیں گے کیا ہوگا تین سال میں دگنی چھوڑیے آپ نے کیا ڈوڑھا کر دی آپ نے سوا گناہ عدد کر دی اس کی کوئی چرچہ نہیں ہے تو میں سوچتا ہوں کہ جہاں تک کسان کی بات ہے تمام ترین کے لولی پاپ دکھائے گئے ہیں اب فصل بیما یوجنا آگئی ہے جس سے دراصل کسان کو کچھ ملا نہیں ہے تو لولی پاپ ہیں نام ہیں بڑے بڑے ڈائیلاغ ہیں بڑے بڑے پرچار ہیں لیکن ویبہار میں تو کچھ ہے نہیں تو اسے کسان سمرتک کوئی کیسے کہہ سکتا ہے یہ سمائے ہے جبکی کسانوں آتمہتیا ہو رہی ہے بڑے بڑے ادیوگ پتی اپنے لون لے کے بھگ رہے ہیں کسانوں کے لون کے پچاس ہزار کے پیچھے ان کے گھر کرکی کرنے والے پہنچ جاتے ہیں تو اسے کسان سمرتک کیسے کہا جا سکتا ہے کسان کے لیے نہ پچھلی سرکار کسان سمرتک تھی نہ یہ سرکار کسان سمرتک